ہم چلیں گے اپنے اگلے سیکشن کی طرف اور بات کریں گے مزاہ نگاری کی اردو میں اس کی ایک بہت خاص جگہ ہے اور مزاہ نگاری میں ایک بہت خاص جگہ ہے شفیق الرحمن صاحب کی تو شفیق الرحمن صاحب کی آواز سنتے اور ان کی آواز میں انہی کی بات بھی سنتے کرنل شفیق الرحمن اردو کے ممتاز مزاہ نگار کرنل شفیق الرحمن 9 نومبر 1920 کو روحتک میں پیدا ہوئی 1942 میں کنگ ایڈورڈ کالج لہور سے ایم بی بی ایس کیا اور فوج میں شمولیت اختیار کی 1952 میں ایڈن برا سے پوسٹ گریجویشن کی 1980 سے 1985 تک اکادمی عدبیات کے چیرمین بھی رہے آپ نے اردو عدب میں مزاہ کو ایک نئی جہت عطا کی رزیہ شیطان حکومت آپا مقصود گھوڑا اور نننا وغیرہ آپ کے تخلیق کردہ یادکار کردار ہیں کرنل شفیق الرحمن بعد میں جرنل کے عوضے پر ترکے کر گئے 19 مارچ 2000 کو آپ کا انتقال ہوا اور بعد از مرک آپ کو تمغے امتیاز عطا کیا گیا کرنے شگوفے لہریں مدو جزر پرواز ہماقتیں مزید ہماقتیں دجلہ انسانی تماشا دریچے اور پچتاوے آپ کی یادکار کتابیں ہیں والی قابل سے ناچاکی مدد سے ارادہ تھا کہ والی قابل کی گوشمالی کریں وہ لگاتار بلا کسی وجہ ہمارے خلاف زہر اگل رہا تھا جب ہم نے خط لک کر اس خونخواب راپگنڈے کی وجہ پوچھی تو اور بھی زیادہ زہر اگلنے لگا چنانچہ موسم کو مناسب پا کر حملہ آور ہوئے غالباً ان لوگوں کو ہماری قوت کا غلط اندازہ تھا ہم نے دریائے ہلمند کو جگہ جگہ سے کاٹ کے ان کے ہوش ٹھکانے لگا دی دریائے ہلمند نہایت خوشنما دریائے فرما بردار خان معروض ہوا کہ شہان سلف کا رواج رہا ہے کہ حملہ کرتے وقت جو دریائے راستے میں آئے تیر کر عبور کرتے ہیں اس کے کہنے پہ غلطی سے ہم نے بھی چھلانگ لگا دی اور شہان سلف میں شامل ہوتے ہوتے وال وال بچے بمشکل ہمیں باہر نکالا گیا بڑے پشیمان ہوئے تہیہ کیا کہ جب تک تراکی کے ماہر نہ ہو جائیں پانی میں قدم نہ رکھیں گے مقامی باغ میں چند علو دکھائی دیئے یہاں کا علو ایرانی علو سے بڑا اور بہتر ہوتا ہے علووں کا ایک جوڑا ہمارے ساتھ ہو لیا شام کو ہماری قیام گاہ کے پاس وسیرہ لیتا اور رات بر ہاؤ مچاتا ہم نے فرما بردار خان سے پوچھا کہ یہ جوڑا کیا چاہتا ہے وہ بولا گستاخی کرتا ہے اور ہمیں واپس جانے کو کہتا ہے ہم بہت خفا ہوئے اور فرما بردار خان کو پاپوش مبارک سے زدو کوب کر کے سرفراز فرمایا ساتھی شہباز خان کی رائے دریافت کی وہ جان سار معروض ہوا کہ فال نیک ہے علو جیسا منعوس پرندہ بھی ہم سے بلند تالے شہنشاہ کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے ہم اس جواب پر خوش ہوئے اور نمک حلالی کی قدر کرتے ہوئے اس کو اللو شناس فر لقب سے نوازا ان کے نام کے ساتھ ہی مسکراہت جڑی ہوئے آپ شفیق و ریمان کے لئے لوگ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں آپ کے اوپر کیا اثر رہا ان کا آپ نے ان کی تحریر کو کیسا پایا سب ان کی تحریر تو میں ایک عرصہ سے پڑھتا رہا ہوں سب ہی پڑھتے آ رہا ہوں اور سب ان کے بارے میں جانتے ہیں جانتے ہیں بہت اچھا بہت شکف تالکنے والا آدمی لیکن آپ ان سے ملیں ایک برتبہ یا تو ان کی کرنیلی تھی یا ان کا مزاج تھا وہ دراز خط پی تھی بہت شکف تالکنے والا آدمی ہے یہ تو کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا ایک خاص بات تھی دیکھنے میں برکل ایسے نہیں لگتے تھے میں نے ادھر ادھر سے کوشش کی کہلوایا کہ بھئی آئیے میں آپ کو لے کے آجاتا ہوں وہ آدمی تس سے مست نہیں ہوں نہیں آئے نہیں کرنل تھے کرنل تھے پھر مجھے خیال آیا کہ میں انشاہ سے دوستی تھی اور انشاہ میرا بڑا اچھا دوست تھا تو میں نے کہا انشاہ ایک کام میرا کرو ان کو کہیں سے پکڑ لاؤ بہری ہاں میں ان کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کرنل تھے اس نے انشاہ نے ایک دو دن کے اندر ان کو فون کر کے رازے کر لیا کہ فون کیا مجھے کہ جاؤ اور ان کو لیاؤں تو وہ آئے انہوں نے پڑا ان کے ساتھ کچھ ذاتی حادثیں بھی ہوئے ہیں ان کا ایک بچہ جوان بچہ جوان بچہ جوان بچہ جوان بچہ جوان بچہ جوان بچہ کرتے ہیں وہ بے شک اس کا کوئی مول نہیں ہے خیر جوان بچہ فکر